السلام علیکم فرینڈز میں ہوں امجر سلیری اور آج کی جو انفرمیشن ہے وہ سپیشلی ای پی ایس پاسر کے لیے جن کا اجراح ہو گیا ہے اگست میں لیکن ابھی تاکن پر فارورڈ نہیں ہوا تو ان کے جو قویشن ہیں ان کے بارے میں آج جو ہے وہ آپ کو انفرمیشن شیئر کی جائے گی تو بہت سارے ایسے دوست ہیں جو یہ قویشن کر رہے ہیں کہ ہمارا جو کنٹریکٹہ وہ فارورڈ کیوں نہیں ہو رہا تو اس میں کس کی جو ذمہ داریہ فارورڈ کرنے کی اور کون فارورڈ کرے گا ایچ ای آر ڈی کرے گی یا پھر او ای سی والے آپ کا کنٹریکٹ فارورڈ کروائیں گے یا پھر آپ کا مالک فارورڈ کروائے گا تو یہ اس کے بعد دوسرا جو ایمپورٹڈ گویشن کر رہے ہیں لڑکے کہ اگر کتنے منتھ تک اگر ہمارا فارورڈ نہیں ہوتا تو ہمارا اجرہ جو ہے وہ کینسل ہو جائے گا تو اس کا حل کیا ہے اس کا وہ فارورڈ کروائے کا تو یہ میں آج آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ انفرمیشن شیئر کروں گا سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا کنٹریکٹ فارورڈ نہیں ہوتا اور اس کو تھری منتھ ہو جاتے ہیں تو تھری منتھ کے بعد آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کا جسٹرہ کینسل ہو جائے گا اس میں چاہے آپ کے مالک کی غلطی ہو یا پھر کسی اور کی لیکن موسٹلی مالک کی غلطی ہوگی تو جو کنٹریکٹ فارورڈ کرنا ہوتا ہے وہ آپ کی کمپنی نہیں کرنا ہوتا ہے یعنی کہ مالک نے کرنا ہوتا ہے جس نے آپ کو سلیٹ کیا ہے موسٹلی کیوں نہیں ہوتا فارورڈ یہ جو پندرہ سے بیس لٹکنوں کا کیوں نہیں ہوا کوریا میں زیادہ تر کمپنیوں کو فارنر بلانے کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فارنر کس طرح بلانے ہوتا ہیں تو انہیں پرائیوٹ آدارہ ہائر کیا ہوتا ہے ہنٹر پرسنٹ کمپنیوں نے کیا ہوتا ہے لیکن ان میں سے اگر کسی کو پتا بھی ہو تو پھر بھی وہ آدارہ ہائر کرنا پڑتا ان کو کیونکہ ایک پراسس ہوتا ہے تو جن کمپنیوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ ان اداروں پر چھوڑ دیتی ہیں کہ ہم نے ان کو سب کچھ ڈاکومنٹس کلیر کر دی ہوئے ہیں ابھی جو بھی کرنا ہے ان لوگوں نے کرنا ہے ہمارے کرنے والا جو کام ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو وہ دوبارہ ان سرا جو وہ ادارہ ہے کے بھی یا دوسرے ادارے ہیں جو پرائیویٹ جو یہ کام کرتے ہیں ان سے رابطہ نہیں کرتے رابطہ نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ تین بھی نیکر ٹائم کافی دفعہ جو ہے وہ کافی لڑکوں کا گزر ہے تو پہلے بھی یہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ جو چلائی میں عجرہ ہوا تھا اس سے پہلے جو فروری میں عجرہ ہوئے تھے تو فروری میں دو لڑکوں کا عجرہ ہوا تھا ہم دونوں کا تین ماہ گزر گئے تو کنٹریکٹ کیسل ہو گیا پھر ان کا دوبارہ ایسا وہ ہوا کہ چلائی میں دوبارہ جو ہے وہ کنٹریکٹ ایشو ہو گیا لیکن ان کا فاروڑ نہیں ہو رہا تھا قریباً دو ماہ دس دن گزر گئے تو کسی ریفرنس سے انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا تو اور بھی مسئلے ہیں لیکن میں آپ لوگ کو صرف یہ بتا رہا ہوں اور بھی لڑکے تھے تو انہوں نے رابطہ کیا پھر ان کی کمپنی میں رابطہ کر کے الحمدللہ ان کا جوابہ اجرا بھی کروایا اور سی سی آئی بھی کروایا اور ابھی یہ سترہ ذریعی کو جو فلائٹ آئی ہے اس میں دو دو لڑکے آ چکے ہیں اور دوسرے سی سی بھی آئی والے بھی کافی لڑکے آ رہے ہیں تو دوزار بیس میں بھی یہ مسئلے آئے تھے تو اکیس میں بھی آئے تھے تو وہ حل ہو جاتے ہیں یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے تو ابھی جو ہے نا اگر آپ کا تین مہینے کے اندر اندر اگر آپ کا کنٹریکٹ فارورڈ نہیں ہوتا تو آپ کا جوابہ اجرا آٹومیٹلی کینسل ہو جائے گا اس کا ایک ہی حال ہے کہ آپ دو مہینے ویٹ کریں اگر دو مہینے تک آپ کا اجرا جو ہے وہ فارورڈ یعنی کہ کنٹریکٹ فارورڈ نہیں ہوتا تو آپ لوگ پھر ایسا کریں کہ اگر آپ کا کوئی کورین میں جاننے والا ہے جس کو قانون کا پتہ ہو ایچ آر ڈی کے اور لیبر کوٹ کے اور زبان اچھی آتی ہو یہ نہیں کہ جسٹ فارمیلٹی زبان اچھی آتی ہو پتہ ہو کیا پروسس ہے کیا کہنا ہے ان کو کیا کریں وہ تو پھر ان کو سمجھ آئے گی دو مہینے ویٹ کریں تو آپ مجھے میرے ساتھ بھی کنٹریکٹ کر سکتے ہیں اگر کسی کا مسئلہ رہ جاتا ہے کچھ لیٹوں کا رہ بھی جاتا ہے تو کچھ کا ہو جائے گا کچھ کا رہ جائے گا جن لوگوں کا رہ جائے گا وہ مجھے یہ میرے چینل کے ڈسکرپشن میں جائیں گے تو وہاں پہ ان کو اب آؤٹ میں جائیں گے تو وہاں پہ میرا ٹک ٹک کی آئی ڈی بھی مل جائے گی اور آپ لوگوں کو فیس بک بھی تو ان دونوں پلیٹ فارم میں سے کسی پر بھی آپ مجھے میسیج کر کے جو ہے وہ دو مہینے گزرنے کے بعد میرے ساتھ کنٹریکٹ کریں میں پھر انشاءاللہ آپ کو اپنا پرسنل نمبر دوں گا آپ مجھے واتس ایپ پہ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے آپ لوگوں کا جو کام ہے اور کنٹریکٹ فارورڈ کروانے کا انشاءاللہ وہ کروائیں گے تو آپ بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ دو مہینے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا ہے کہ دو مہینے ویٹ کریں اگر دو مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ آپ کا کنٹریکٹ فارورڈ نہیں ہوتا تو پھر اس صورت میں جو ہے اس کے بعد آپ لوگ ہم سے رابطہ کریں یا آپ کے جتنے کوئی جاننے والا ایکٹوریا میں تو اس سے رابطہ کر اپنا کنٹریکٹ فارورڈ کروا سکتے ہیں لیکن موسٹلی ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ ایک بندے کو ہی اپنا ڈیٹا شیئر کریں گے تو ایک سے زیادہ بندوں کو آپ شیئر کرتے ہیں تو اگر ایک سے زیادہ بندے یا ایک سے زیادہ جن کو بھی آپ نے ڈیٹا دیا وہ آپ کی کمپنی میں بار بار کال کرتے ہیں تو اس وجہ سے بھی آپ کا کنٹریکٹ کینسل ہو سکتا ہے تو اس لیے بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے اور ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس طریقہ کار کو بالو کرتے ہوئے کمپنی کو کال کرنی پڑتی ہے کیونکہ اگر آپ کسی کو کال کرواتی ہیں تو وہ سمجھا نہیں سکتا کمپنی کو تو پھر آپ دوسرے بندے کی کروائیں گے وہ بھی نہ سمجھا سکے پھر تیسری کی کروائیں گے تو اس طرح مالک جو ہے وہ گصہ کر سکتا ہے اور آپ کا جو کنٹریکٹ ہے وہ کینسل بھی کر سکتا ہے تو احتیاط کیجئے تو انشاءاللہ دو ہمیں نیتاک ویٹ کریں اس کے بعد اگر آپ لوگ کا مسئلہ رہا تو انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا اس میں نہ پریشان لنے کی بات نہیں ہے تو ہمیں یاد رکھیے گا ویڈیو کو شیئر کر دیں